اگلی روز ناشتہ کے بعد ہم جانے کو تیار تھے میں نے بملا کی کار میں جانا تھا اس کے لیے قرائے کی جیپ کا بندوبست کیا ہوا تھا اس نے اپنا حلیہ بلکل مردوں والا بنایا تھا کندھوں کو چھوتے سنہری بالوں کو چھپانے کے لیے گھنٹوپ اڑ لیا چہرہ چھپانے کے لیے مفلر کام آیا مردانہ جینز اور اس پر چمڑے کی جیکٹ پہن کر وہ بلکل مرد ہی لگ رہی تھی میں نے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے اقب میں چلنا تھا میرا اندازہ تھا دشمن نے دین چار کلومیٹر کا فاصلہ رکھ کر میرا تاقب کرنا تھا اور نشاندہی والا آلہ چونکہ بملا کے پاس تھا اس لیے میرے دھوکے میں وہ اسی کا تاقب کرتے بملا کے پارکنگ سے نکلتے ہی میں بھی کار میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا البتہ شہر سے نکلتے ہی میں نے کار آہستہ کر لی امید تھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے آنا تھا بملا کے ساتھ میں وائرلیس سیٹ پر مربوط تھا وائرلیس سیٹ میرے کوٹ کی جیب میں تھا وائرلیس سیٹ کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس کی آواز کافی بلند ہوتی ہے اور تین چار میٹر کے طائرے میں آسانی سے سنائی دیتی ہے اس کا صدباب کرنے کے لیے ہم نے وائرلیس سیٹ کے ساتھ ہینڈ فری لگا دی تھی جس کے بعد اس اونچی آواز کا شور ہماری ساماتوں تک محدود ہو گیا کلومیٹر بھر چلنے کے بعد سڑک کنارے بنا چائے کا ہوتل دیکھ کر میں نے کار ایک چانے بروکی اور نیچے اتر آیا وائرلیس سیٹ کے چھپانے کے لیے میں نے گرم چادر اوڑ لی ایک کم عمر لڑکا لوگوں کو چائے پیش کر رہا تھا اسے چائے لانے کا کہہ کر میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا ساتھ ہی بملا کو بتا دیا کہا ایک ہوتل پر رک گیا ہوں جب تک وہ نظر نہیں آتے میں یہیں بیٹھا ہوں اوور وہ تنزیہ لہجے میں بولی صاف کہو نا چائے پینے کے لیے رکے ہو اوور میں دھیمے مگر استہزائی لہجے میں بولا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے تم خود سے ہی سب کچھ فرض جو کر لیتی ہو اوور وہ فضول بحث شروع کرتے ہوئے بولی کیا غلط کرتی ہوں رکنے کے لیے ہوتل ضروری تو نہیں تھا اوور میں نے اسے ہلکی سے ڈانٹا کہا فضول بات نہیں کیپ لسننگ آؤٹ اسی دوران لڑکا چائے کی پیالی لے آیا بملا کی کھڑ کھڑاتی ہوئی ہلکی سی آواز اُبھری جو واضح نہیں تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے صحیح رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا یہ عام وائرلس سیٹ تھے جن کا رابطہ تین چار کلومیٹر کے دائرے ہی میں صحیح ہوتا ہے یقیناً اس وقت بملا جیپ میں بیٹھی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اس وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا خیر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت پڑتی مجھے بملا کی جگہ کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا چائے کی پیالی آدھی ہی پی تھی کہ ایک ڈبل کیبن وہاں سے گزر کر آگے بڑھ گئی ایک نظر ڈال کر ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میرے مطلوبہ بندے یہی تھے ڈرائیونگ سیٹ پر شریکانت تھا اتنے عرصے کے بعد بھی میں نے اس کا آدھا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا گاڑی میں دو افراد نظر آ رہے تھے دوسرے پر میں سرسری نظر بھی نہیں ڈال سکا تھا کہ میری توجہ شریکانت کی صورت نے کھینچ لی تھی ویسے میرے اندازے میں تو دو سے زیادہ افراد کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شریکانت کے علاوہ دو سنائپر تھے مگر یہ میری غلط فہمی تھی کیونکہ پہلے دن دو سنائپرز نے گلاس کو نشانہ بنایا تھا اور میں سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ شریکانت کے علاوہ دو ہیں حالانکہ شریکانت خود بھی تو سنائپر تھا اور جہاں سے اس نے فائر کیا تھا وہ پانچ سو میٹر کا فاصلہ تھا ایک بہترین سنائپر رائفل سے ایک درمیانی درجے کے سنائپر کا گلاس کو نشانہ بنا لینا اتنا بھی انوکھا نہیں تھا یہ بھی ممکن تھا مسلسل مشق سے اس کا نشانہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہو میں نے اس کے بعد گزرنے والی ایک دو کاروں کو مشکوک نظروں سے دیکھا مگر وہ عام سے لوگ لگ رہے تھے پیالی گنیچے پچاس کا نوٹ رکھ کر میں کار کی طرف پڑ گیا کلومیٹر بھر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد مجھے سفید رنگ کی ڈبل کیبن نظر آنے لگی تھی راستے میں دو تین لنک روڈز آئیں مگر وہ سیدھے چلتے رہے جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ بملا کے تاقب ہی میں جا رہے تھے مزید دو تین کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتے ہی بملا سے رابطہ بحال ہو گیا میں نے آگاہ کیا کہا چوکن نہ رہو محترمہ سفید ڈبل کیبن میں دو افراد ہیں اوور وہ تنظیہ لہجے میں بولی میری ہوشیاری کسی کام آنے والی نہیں البتہ تمہیں چوکس رہنے کی ضرورت ہیں کیونکہ اب سارا دارومدار تم پر ہی ہے اوور میں نے ہستے ہوئے کہا بے فائدہ امیدیں پال رہی ہو اتنا اچھا ہوتا تو تمہیں نہ بلاتا اوور اس نے تانہ دیتے ہوئے کہا تو آگے تم لگتے نا اوور میں نے قیقہ لگاتے ہوئے کہا خود ہی تو کہا تھا لیڈیز فرسٹ وہ جلدی سے بولی اس نارے کی حدود آسانی اور سہولت کے حصول تک ہیں اوور میں نے کہا اور مرد بھی بے وقوف نہیں ہوتے جو کسی سنائپر کا حدف بننے کی حماقت کریں گے اوور بولی شرم تو نہیں آتی اوور مجھے لگا اس نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی تھی میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اچھا کام پر توجہ دو اور اب بلا ضرورت نہ پکارنا کیپ لسننگ آؤٹ وہ خاموش ہو گئی پون گھنٹے کے بعد ہم اس علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں مجھے سڑک سے اترنا تھا میں نے کاردائیں جانب موڑ لی بملہ مجھ سے دو کلومیٹر آگے تھی اس کی آواز آئی میں بڑی سڑک سے اتر گئی ہوں اوور میں نے فوراں کہا میں بھی اوور سڑک سے اتر کر بملہ نے چار پانچ کلومیٹر مغرب کی جانب بڑھنا تھا وہاں ایک ریت کا ٹیلہ تھا جسے پانچ چھ سو میٹر آگے یعنی مغربی جانب ایک اور بڑی سڑک گزر رہی تھی جو آگے جا کر اس سڑک سے مل جاتی تھی جس پر ہم چل کر وہاں تک آئے تھے البتہ وہ سڑک سی تھی سرحد کی طرف چلی گئی تھی اس جگہ بملہ کو دیکھ کر وہ یہی سمجھتے کہ میں کسی کی گھات میں وہاں لیٹا ہوں اس ٹیلے سے چھ سات سو گز پہلے مشرقی جانب ایک اور ٹیلہ تھا جہاں میرے اندازے میں پاسکل نے مورچہ بنانا تھا کیونکہ اس جگہ سے بملہ والے ٹیلے کی مشرقی جانب لیٹے کسی بھی شخص کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا اور میں نے اپنے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہ قریباً بملہ والے ٹیلے سے اڑھائی کلومیٹر دور مشرقی جانب واقع تھی ٹیلہ کافی بلند تھا وہاں سے میں بملہ کار والے ٹیلے تک کے درمیانی علاقے میں جتنے ٹیلے آتے تھے ان کی مشرقی جانب موجود کسی بھی شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا میں ان دونوں ٹولیوں سے پہلے اپنی جگہ پہنچ گیا کار کو شرقی جانب ٹیلے کی جڑ میں کھڑا کر کے میں سرون کا بیگ اٹھائے تیزی سے اوپر چڑ گیا اگلے پانچ دس منٹوں میں میں رائفل کو سیدھا کر کے اس کے اقب میں لیٹ گیا تھا اسی دوران مجھے بملہ کی آواز سنائی تھی جگہ پر پہنچ گئی ہوں اوور میں نے اس کی ڈھارس بندھائی میں تیار لیٹا ہوں وہ بولی دوستوں کی کوئی خبر اوور یہ کہتے ہوئے میں نے سڑک کی جانب دیکھا سفید رنگ کی کار ہلکا سچکر کاٹ کر اس ٹیلے کی جانب آ رہی تھی جس پر میں لیٹا ہوا تھا میرے ما تھا تھنکا اور فوراں ہی مایوس کن سوچ میرے دماغ میں اُبھری کیا انہیں اس بلندی پر شک ہو گیا ہے میں فوراں زمین سے چپک گیا وہ ٹیلے سے پانچ چھ سو میٹر آگے آ کر مڑ گئے تھے تب میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے تائیں میری نظر میں آنے سے بچنا چاہتے تھے اس لئے ٹیلوں کے اقب میں ڈبل کیبن لے آئے تھے میں نے بملا کو ہوشیار کیا وہ پہنچ گئے ہیں اوور اس کی اندیش بھری آواز اپری سنبھال لینا اوور میں نے فوراں اسے تسلی دی گھبرانا نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا اوور وہ سنجید کی سے بولی ہم فقط دشمن کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسے اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اوور اینڈ آل مجھے سوفی صد یقین تھا کہ دشمن فوراں گولی نہیں چلائیں گے کیونکہ اپنی عادت کے مطابق اس نے گولی چلانے سے پہلے مجھے مخاطب ضرور کرنا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ان تک اپنا نمبر بھی پہنچا دیا تھا میں نے پوری توجہ دشمنوں پر مرکوز کر دی تھی آئیس طرح وی سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اسی ٹیلے کے پاس پہنچ کر رک گئے جہاں میرے خیال میں انہیں مورچہ بنانا چاہیے تھا ان کے جگہ میں ہوتا تو ایسا ہی کرتا تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلے کی بلندی پر چڑھ رہے تھے شریکانت نے ایک بڑا سا بیگ اٹھا رکھا تھا جو یقیناً کسی امدہ سنائپر رائیفل کا تھا میں نے سورت سے فاصلہ وغیرہ نہ پا دوسری ضروری کاروائیاں کی اور شست سادلی وہ چوتہ سو اسی میٹر کی دوری پر موجود تھے اور یہ فاصلہ ایس ارون کے لیے کوئی حیثیت رکھتا تھا نہ ہی ایس ایس کے لیے دشمن بھی تیاری کی کاروائیوں میں مصروف تھا اچانک میرے سامنے رکھے موبائل فان کی گھنٹی بجنے لگی سکرین پر شریکانت کا نمبر ظاہر ہو رہا تھا میں نے فوراں بمبلا کو کہا پوشپا اپنا موبائل فان اس طرح کان سے لگا لو گویا کسی سے بات کر رہی ہو اوور فوراں جواب آیا روجر اس کا جواب سنتے ہی میں نے گھنٹی وصول کرنے کا بٹن دبا دیا شریکانت کی منحوس آواز ابری ابے سالے کیا کہا تھا تیری ڈیش میں گولی میں ہی اتاروں گا میں نے موبائل فان کو سپیکر پر ڈال دیا پاسکل کی آسانی کی خاطر شریکانت بھی انگریزی ہی میں بات کر رہا تھا میں نے ہستے ہوئے کہا گٹر سے ڈھککن اٹھانے اور تمہارے ہونٹ ہلانے سے ایک جیسا نتیجہ ہی نکلتا ہے اسی وقت پاسکل کی اتمنان بھری آواز ابری شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرے نشانے پر ہو میں نے ہستے ہوئے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں اسی وقت مجھ لگا رائیفل کے عقب میں لیٹھے شخص نے گولی چلائے ہیں تب ہی بملا کی باکھ لائی ہوئی آواز آئی بیڑا غرق راجے میری سنائپر رائیفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ میں گولی لگی ہے اوور میں نے موبائل فون کا رابطہ منقطع کرتے ہوئے بملا کو کہا گڑھے میں کود جاؤ بملا کو آڑ مہیا کرنے کے لیے ہم نے گزشتہ روز ہی اتنا گہرا گڑھا کھود لیا تھا جہاں بملا آرزی طور پر چھپ سکتی تھی اس گڑھے پر ہم نے گھاس پھونس ایسے انداز میں پھیلا دی تھی کہ دور سے نظر نہیں آسکتا تھا اس کی تنظیہ آواز اُبھری جیسے ہی ٹیلیسکوپ نشانہ بنی میں گڑھے میں کود گئی تھی جناب اسی وقت موبائل فون کی گھنٹی دوبارہ بجی میں نے فوراں بٹن دبا کر کال وصول کی پاسکل کا کہہ کہاں اُبھرا برخوردار فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے اور تمہاری محلت ختم ہو چکی ہے میں نے بیبیسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا چاہتے ہو وہ اتمنان سے بولا تمہیں شرط بتا چکا ہوں میں نے کھلکلاتے ہوئے صاف انکار کیا کہا یہ ناممکن ہے وہ بولا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میں گنگنایا مرنا آسان ہے لیکن مجھے آتا نہیں ساتھ اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر دیا شریکانت نے منہوس آواز میں کفر بکا بولا شاید سوچتے ہو کہ یہ گڑھا تمہیں بچالے گا مگر اب ایسے پھنسے ہو کہ تمہارا اللہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا میں نے کہا مسٹر پاسکل کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے وہ سنجید کی سے بولا مسٹر ایس ایس تمہیں قتل تو اب بھی نہیں کروں گا کیونکہ جس شخص نے مجھے بلایا ہے اس نے تعقید کی ہے کہ تمہیں اس تک صحیح سلامت پہنچاؤں وہ تمہیں منچاہی سزا دینا چاہتا ہے یہ بات کرتے ہوئے ایسا لگا تھا کہ وہ کچھ پی بھی رہا تھا بلا شباب نے تعقید اس نے مجھے گھیر لیا تھا اور اتنا یقین تو اسے تھا کہ کوئی سنائپر آڑ چھوڑنے کی ہماقت کسی صورت نہیں کر سکتا میں بظاہر گڑھے میں چھپا تھا اور گڑھے سے نکلنے کا مطلب جان سے جانا تھا اس لیے ایسی غلطی میں کبھی نہ کرتا میں نے سچ اگلوانے کے لیے حیرت کا اظہار کیا کہا تو سچ میں وہ شریکانت کے علاوہ کوئی اور ہے شریکانت غلازت اگلتے ہوئے بولا حساب کتاب وہ خود چکتا کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے اپنی رکھیل یعنی جسے تم لوگوں کے سامنے دیدی کہتے ہو اس طوائف دیدی کا پتہ بتانے سے تمہاری جان بھی بچ جائے میں نے کہا شاید تمہیں زندہ چھوڑ دیتا مگر دیدی کا نام اپنی گندی زبان سے لے کر تم نے دردناک موت مقدر کر لی وہ بولا تم جیسے کتے اس نے بکواس شروع ہی کی تھی کہ میں نے اس کی کمر کے نیچے کلہوں کے بیچ شست ساتھتے ہوئے لب لبی دباتی گولی کو نشانہ ڈھونٹنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آئی تھی اس کی بلند و بانگ چیخ نے اعلان کیا کہ اسے بھونکنے کی سزا مل گئی تھی اس کے ہمرا لیٹا پاسکل اچھل کر سیدھا ہوا میری اتمنان پھری آواز اپری اگر ذرا بھی حرکت کی تو تمہیں ان سب افثانوں کے ثبوت مہیا کر دوں گا جو تم ایس ایس کے متعلق سنت رہے ہو اس کی نظریں اسی ٹیلے کی جانب اٹھی تھی جہاں میں موجود تھا بولا تم کہاں ہو میں نے کہا تم اسی طرف دیکھ رہے ہو برخوردار کیا خیال ہے ایک چھوٹے سے آلے کے سہارے ہمیشہ مجھے اللو بنائے رکھو گے دیکھ لو تمہیں اسی آلے کے سہارے گھیر لیا اسے کہتے ہیں جیسا مو ویسی چپیڑ اس نے شکست خوردہ انداز میں لمبا سانس کھینچا بولا تو تمہیں پتہ چل گیا تھا میں نے کہا ہاں اور یہ بائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہے وہ گڑھ بڑھا کر بولا برینڈی کی بوتل ہے وہ آدھی شرابی معلوم ہوتا تھا کہ ایسے مشن پر بھی شراب کی بوتل لانا نہ بھولا تھا میں نے ہستے ہوئے کہا فتح کے حصول سے پہلے جشن بنانا شروع کر دیا یہ تو ٹھیک نہیں ہے دوست اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا جشن نہیں بنا رہا تھا میں نے کہا ایسا ہے تو بوتل کو گردن سے پکڑ کر ہاتھ کو سر سے اوپر اٹھا لو وہ بوکھلا گیا بولا مگر مگر میں نے پرسکون انداز میں کہا اپنے سر اور بوتل میں سے ایک کا انتخاب کر لو پیارے اس نے احتجاج کیا تم ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہو میں نے ہستے ہوئے کہا تمہیں ایس ایس کا نشانہ بھی دکھانا ہے اور یقین دلانا ہے کہ ایس ایس کی گولیاں غلطی سے حدف پر نہیں لگتی وہ جلدی سے بولا مجھے یقین ہے بولا میں بھی سنائپر ہوں اور جانتا ہوں کہ کتنے فاصلے پر اتنی چھوٹی چیز پر نشانہ سادھا جا سکتا ہے میں نے اتمنان سے کہا وہ میرا درد سر ہے وہ بولا مگر نشانہ میں نے بننا ہے اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیقن سے کہا تین گنتے ہی گولی چلا دوں گا اگر بوتل والا ہاتھ نہ اٹھا تو نشانہ کوئی بھی عزف بن سکتا ہے اور تم چاہو یا نہ چاہو اپنا نشانہ تو تمہیں دکھاؤں گا ایک اس نے فوراں بایا ہاتھ اوپر اٹھا دیا میں نے لمحہ زائع کیے بغیر بوتل کے پیندے پر شست سادھی اور لب لبی دبا دی چھناکے کی آواز مجھے موبائل فون کے سپیکر سے بھی سنائی دی تھی میں نے قہ کا لگایا کہا تھا نہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اپنے دوستوں کے بارے میں میں بہت حساس ہوں اس نے تھکے تھکے لہجے میں اجازت مانگی بلا کا کانٹ کو سنبھال سکتا ہوں میں نے انکار کرتے ہوئے کہا اسے میں سنبھال لیتا ہوں پاسکل شکست خوردہ لہجے میں بولا میرے خیال میں اسے کافی سزا مل گئی ہے میں نے کہا ایک سامپ کو زندہ چھوڑا تو اس نے تمہیں بلا لیا اب اس نے کسی اور کو بلا لینا ہے تو رہنے دو بھائی کیا سنبھالتے رہو گے میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں میں نے ماہیے بے آپ کی طرحان تڑپتے شریکانت کے سر پر نشانہ سا تھا شریکانت کی گگھیائی ہوئی آواز بلند ہوئی پلیز اس نے تڑپ کر سیدھا ہونا چاہا مگر میں اپنی بات ختم ہونے سے پہلے ہی لب لبی دبا چکا تھا پلیز کے آگے وہ کچھ نہ بول سکا اس جیسے کینا پرور موزی کو چھوٹ دینا اور مستقل ایک اور دشمن پالنے کا متحمل میں نہیں ہو سکتا تھا لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد پاسکل کی جھچکتی ہوئی آواز اُبھری مجھے بھی قتل کر دو گے میں نے دھیرے سے کہا نہیں ایک موقع دے سکتا ہوں وہ جلدی سے بولا قسم کھاتا ہوں میں واپس لوٹ جاؤں گا میں نے اتمنان سے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہر دو صورت زندہ چھوڑ دوں گا بس یہ واضح کر دو کہ میں مقابلہ کرنے کے لیے رک جاؤں یا پاکستان لوٹ جاؤں البتہ اگلی بار معافی تلافی کا موقع نہیں ملے گا وہ سنجید کی سے بولا میں مقابلے سے دستبردار ہوتا ہوں میں نے کہا جاؤں اس نے حیرانی سے پوچھا سچ میں جا سکتا ہوں میں نے کہا ہاں البتہ سنائپر رائفل یہیں چھوڑ کر جانا ہوگی تم نے میری دوست کی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ برباد کر دی ہے جرمانہ تو ادا کرنا ہوگا وہ بولا تو میں جا سکتا ہوں اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا ہاں اور شریکانت کی لاش بھی لے جا سکتے ہو شکریہ کہتے ہوئے اس نے جھک کر شریکانت کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور ٹیلے سے نیچے اترنے لگا سنائپر رائفل اس نے وہیں چھوڑ دی تھی اس سے گفتگو کرتے وقت میں نے کان سے وائرلیس کی ہینڈ فری نکال دی جو ہی باتچیت ختم ہوئی میں نے ہینڈ فری دوبارہ لگاتے ہوئے بملا کو پکارا ہیلو وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی فوراں ہی اس کا واویلہ شروع ہو گیا بیڑا غرق راجے کب سے گلہ پھاڑ رہی ہوں جان سولی پرٹکی ہوئی ہے اور تم ہو کے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو وائرلیس کے طریقہ کار کے مطابق اسے اوور کہنا بھی بھول گیا تھا میں خفیف ہوا کہا ماذرت دشمن سے سعودے بازی کے دوران تمہارا خیال ہی نہ رہا اوور اس نے برہمی ظاہر کی بولی اچھا تم باہر آ جاؤ اور رنگتے ہوئے ٹیلے سے نیچے اترو اوور اس کی اندیش بھری آواز آئی رنگتے ہوئے کیوں اوور میں نے گہری سنجید کی سے کہا مغربی جانب بھی دشمنوں کا ایک سنائپر موجود ہے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو تمہیں ایسے ہی کرنا ہوگا جیسے میں کہہ رہا ہوں اوور وہ جھلاتے ہوئے بولی میرا دماغ خراب تھا جو تمہاری مدد کرنے دوڑی چلی آئی اب خود تو آرام سے لیٹے ہو اور دشمن پورے سہرہ میں مجھے گھسیٹ رہے ہیں میں نے ہستے ہوئے کہا مدد کرنے آئی ہو تو برداشت بھی پیدا کرو اوور اس نے موضوع تبدیل کیا بولی رائیفل یہیں چھوڑ دوں اوور میں نے ہسی دباتے ہوئے کہا تمہاری اپنی چیز ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں البتہ نشاندہی کرنے والے آلے کو وہیں پھینک دینا اوور اس طوران میری نظریں پاسکل پر گڑی تھی جو گاڑی میں بیٹھ کر سڑک کی طرف روانہ ہو گیا تھا اس نے احمقانہ انداز میں پوچھا کیا نئی ٹیلیسکوپ سائٹ مل جائے گی اوور میں نے تنزیہ انداز میں کہا میں نے کبھی اس سے زیادہ احمقانہ سوال نہیں سنا ایک سنائپر ہوتے ہوئے تمہیں اتنا نہیں معلوم اوور وہ ترشی سے بولی اسلحے کی بیوپاری نہیں ہوں سمجھے یہ رائیفل بھی کسی نے تحفے میں دی تھی جو تمہاری وجہ سے کسی کام کی نہیں رہی اور اب اس کی بھربائی تم نے ہی کرنی ہے اوور پاسکل کی گاڑی سڑک کی طرف روانہ ہو گئی تھی میں نے شست بملا کی طرف موڑی جو رینگتے ہوئے ریت کے ٹیلے سے نیچے اتر رہی تھی میں نے کہا اچھا اب کھڑی ہو جاؤ اور اپنی جیپ میں دشمنوں والے ٹیلے کے پاس پہنچو اوور وہ درشت لہجے میں غر رائی اگر دشمنوں کی کمینگاہ کی طرف جانے کی ہدایت بھی کسی مزاق کا حصہ ہے تو کرپیا مجھے معاف کر دیں اوور میں نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی کہا ایسا کچھ نہیں ہے اوور اس نے چپسات لی میں وہیں لیٹا اطراف کا جائزہ لیتا رہا سپہر ہو چکی تھی سردیوں کا دن ڈھلنے کو پر تول رہا تھا لیکن میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا تھا بملا چکر کٹ کر ٹیلے کی مشرقی جانب پہنچی اس دوران پاسکل کی گاڑی سڑک کے پاس پہنچ کر نظروں سے اوچھل ہو گئی ٹیلے کے دامن میں جیپ روکتے ہوئے بملا نے وہ سوال پوچھا جو اسے بہت پہلے پوچھنا چاہیے تھا بولی دشمنوں کا کیا ہوا اوور میں نے کہا بتایا تو تھا ان سے مذاکرات ہو گئے ہیں اب تو کافی دور جا چکے ہوں گے اوور وہ حیرانی سے چلائی اور تم نے انہیں جانے دیا اوور میں نے وضاحت دی کیا کرتا تم ان کے نشانے پر جو تھی وہ چڑچڑے انداز میں بولی یہ واہیات منصوبہ تم نے ہی بنایا تھا نا پھر وہ کار سے باہر نکلی بولی اب کیا کروں میں نے ہدایت دی ٹیلے کے اوپر چڑ جاؤ وہ اس تہہزائی انداز میں بولی کوئی خطرہ ہے تو پہلے سے بتا دو تاکہ مرنے میں آسانی ہو میں نے ہنسی دباتے ہوئے بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا بہتر تو یہی ہوگا کہ رین کر اوپر پہنچو اوور وہ برہمی سے بولی راجے سدھر جاؤ میں نے کہا اچھا جلدی سے اوپر پہنچو تمہارے لیے ایک تحفہ وہاں رکھا ہے اوور وہ تانہ زن ہوئی بولی مثل مشہور ہے کہ ماسی تمہاری خیرات سے توبہ مجھے اپنے کتنوں سے بچاؤ میں نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی اوپر پہنچتے ہی اس کی حیرانی بھری آواز سنائی تھی راجے دشمن اپنی سنائپر رائیفل اور دوسرا سامان یہیں چھوڑ گئے ہیں اور یہاں کافی خون بکھرا پڑا ہے میں نے تفصیل بتانے سے گریس کیا کہا رائیفل اٹھاؤ سامان سمیٹو اور نیچے پہنچو اس نے سامان سمیٹ کر رائیفل کے بیگ میں ڈالا رائیفل کو کندھے پر رکھا بیک کو ہاتھ میں لٹکایا اور قریباً دوڑتے ہوئے جیپ کی طرف جانے لگی میں نے کہا ہم بڑی سڑک پر باڑ میر کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ چھوٹی سڑکوں کا استعمال کر کے وہاں پہنچیں گے اس لیے تم اپنی جیپ میرے پاس لے آؤ اوور بولی ٹھیک ہے اس نے سامان جیپ میں رکھا اور ڈرائیفنگ سیٹ پر بیٹھ کر میری طرف آنے لگی جب تک وہ ٹیلے کے دامن میں نہیں پہنچ گئی تھی میں اوپر لیٹر رہا جو ہی اس نے کار کے پہلو میں جیپ روکی میں دائیں بائیں آخری نظر دوڑا کر نیچے اترنے لگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کیا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے